مکہ فتح ہو چکا ہے مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور مدنی زندگی کا آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام کا آغاز ہوتا ہے مکہ فتح ہو جانے کے بعد تقریباً تمام لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا لیکن حوازن اور سقیف کے لوگوں نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا یہ وہ علاقہ ہے جسے حنین اور طائف کا علاقہ کہا جاتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے حنین والوں نے حوازن اور سقیف کے لوگوں نے تیاریا کرنا شروع کر دیا اور مالک بن عوف کی قیادت میں ان کا ایک لشکر تیار ہوا اور یہ لشکر دشمنوں کی یہ فوش اور دشمنوں کی یہ جماعت مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی اور ان لوگوں نے مالک بن عوف وغیرہ نے اپنے ساتھ جانوروں کو بچوں کو اور عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا ساتھ رکھ لیا ان کو یہ سوچ کر کے کہ جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی حالت میں اپنے بچوں اور اپنی عورتوں اپنے مال اور اپنی بکریوں اپنے جانوروں کی وجہ سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے اس بات پر اس علاقے کے اس قوم کے ایک بڑے بوڑھے نے اسے لیڈر کو اسے مالک بن عوف کو لانت بلامت کیا برا بھلا کہا درائد بن سو اسمہ جس کا نام تھا وہ بڑا بزرگ انسان تھا اس نے اس بات پر اس کو برا بھلا کہا کہ تم اپنے جانوروں کو عورتوں کو اور بچوں کو بھی مرنے کے لیے قتل ہو جانے کے لیے میدان میں لے کر کے جا رہے ہو تو اس نے یہی جواب دیا کہ اگر یہ لوگ ساتھ رہیں گے تو ہمارے لشکر کا کوئی آدمی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے گا بہرحال یہ لوگ روانہ ہوئے دشمنوں کا جاسوس لگا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات دینے کے لیے وہ ناکام ہوا صحابہ نے اس کو پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے مقرر کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی اور پتا چل گیا کہ حنین والے یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے مالک بن عوف کی قیادت میں آ رہے ہیں چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں موجود تھے یہ چھے شوال سن آٹھ ہجری سنیچر یعنی ہفتے کا دن تھا اور یہ مکہ میں آپ کا آخری دن تھا انیس ما دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے حنین کی طرف روانہ ہوئے کہ چلے ہم بھی نکلتے ہیں اپنے لشکر کو لے کر کے اور ان پر حملہ کر دیں گے بارہ ہزار کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا دس ہزار وہ صحابہ تھے جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ موجود تھے اور دو ہزار مزید تعداد بڑھ گئی یہ وہ لوگ تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر کے آگے بڑھے ایک مقام آیا جسے ذات انواد کہا جاتا ہے وہاں پر لوگ آتے تھے اور پوجہ وغیرہ عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لئے بھی ایک ذات انواد بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ہوتے ہوئے اس طریقے کا جملہ جو جملہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہاں کمالہم آلیا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا ان لوگوں کے پاس بہت سارے معبود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈاٹا اور پھر وہ لوگ مطالبہ کرنے سے باز آگئے اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہ ہزار کا لشکر تھا اتنی بڑی تعداد صحابہ کی نہیں ہوئی تھی اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا اس سے پہلے نہیں تھا تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا آج ہمیں کامیابی ملے گی آج کامیابی ہمارے ہاتھ ہوگی اتنی بڑی تعداد آج اتنی بڑی تعداد میں ہمیں کوئی کیسے ہرا سکتا ہے بعض صحابہ نے اس پر فخر کا عجب کا اور گھمنڈ کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت سے روکا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر کے حنین نامی مقام پر پہنچے ہی تھے کہ مخالفین اور دشمنوں کی جانب سے اچانک اسلامی لشکر پر تیر اندازی کا حملہ شروع ہو گیا اور اس اچانک حملے سے مسلمانوں میں بھگدر مچ گئی مسلمان منتشر ہو گئے پیدر پہ تیر اندازی کا حملہ آ رہا تھا آ رہا تھا آ رہا تھا یہاں تک کی صحابہ بکھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے چند لوگوں کے کوئی اور نہیں رہ گیا پوری جمعیت پوری جماعت اور پورے صحابہ پورا لشکر منتشر ہو گیا بکھر گیا ایسی صورت حال ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے حلقے میں ہیں کچھ صحابہ کے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ایسی ہی صورت حال میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان مردی کا مکمل بہادری کا مظاہرہ کیا اور کہا لوگوں کہاں بھاگے جا رہے ہو انا النبی لا قذب میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں آجاؤ میرے پاس کہاں بھاگے جا رہے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا عباس چچا محترم صحابہ کو بلائیے مسلمانوں کو بلائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اوچھی آواز سے پکارا اور کہتے ہیں کہ میری آواز کے بعد صحابہ ایسے واپس بھاگ کر آئے کہ جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف بھاگ کر کے جاتی ہے صحابہ اکٹھا ہونے شروع ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے دشمنوں پر حملہ کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹھی لیا اور دشمنوں کی جانب اسے پھیکا اور کہا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں چہرے خراب ہو جائیں اور وہ مٹی دشمنوں کے لشکر پر پڑی اور دشمن ناکام ہو کر بھاگ گئے اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا صورت التوبہ کی آیت میں اللہ نے بہت دفعہ تمہاری مدد کی حنین کے دن بھی مدد کی جب تمہارے عجب تمہارے گھمن میں تم مبتلا ہو گئے اور کسرتِ تعداد پر تم ناز کرنے لگے تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ زمین اپنی عسیتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو کر کے رہ گئی معاملہ ایسا ہو گیا تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے لیکن پھر اللہ نے کرم کیا تمہ انزل اللہ سکینتہو علی رسولہی وعلی المؤمنی وانزل جنود اللم تروہا اللہ نے رسول کی مدد کی اور ایسا لشکر اتارا جس کو تم نے نہیں دیکھا اللہ نے مدد کی اور مسلمان کامیاب ہو گئے چہرے بگڑ گئے دشمنوں کو شکست فاش ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کے دشمنوں کا تعاقب کیا پیچھا کیا کچھ دشمن اوتاس کی طرف بھاگے کچھ طائف کی طرف بھاگے کچھ کسی ایک اور علاقے کی طرف بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا اور چوکی بہت بڑا لشکر تھا دشمنوں کا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ آئے تھے اسی لئے جب بھاگے تو سارا مال ساری جو ہے پوجی چھوڑ کر کے بھاگے بہت سارا مال غنیمت جنگ حنین میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا چھ ہزار قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے چوبیس ہزار اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگے چالیس ہزار سے زائد بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور چھ کنٹل سے کچھ کلو کم یعنی چھ سو کلو سے کچھ کم چاندی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور اتنا سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا انہی قیدیوں میں ایک قیدی شیمہ بنت حارس بھی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا پہچان گئی بچپن میں انہوں نے گود کھلایا تھا دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن تھے ایک ہی عورت سے دونوں نے دودھ پیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان گئی قیدیوں میں تھی لوگوں سے کہا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے نبی کے پاس جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میں آپ کی بہن ہوں نبی نے کہا میری تو کوئی بہن نہیں ہے تم میری بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو بتاؤ کیا ثبوت ہے شیمہ بنت حارس نے اپنے کندے سے کپڑا ہٹا کر کے دکھایا کہا آپ چھوٹے تھے بچپن میں آپ نے مجھے یہاں دات کاٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور پھر اس بہن کی بڑی عزت کی بڑی تکریم کی چادر بچھائی گئی اور اس پر اپنی بہن کو بٹھایا اور پورے اعزاز پوری عزت پوری تکریم کے ساتھ ان کو رخصت کیا آپشن رکھا یہاں رہنا چاہو پوری عزت سے رہ سکتی ہو واپس جانا چاہو تو تم آزاد ہو جا سکتی ہو انہوں نے اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے درمیان جانا پسند کیا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنگ حنین میں پہلے تو ایک گھمند کا اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اس کا مزا چکھایا اور پھر اس کے بعد اللہ نے مسلمان ہو کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور حنین کا علاقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اور بہت سارا مالِ غنیمت ہاتھ آیا اس کے بعد طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے اور ابھی مالِ غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لئے گئے کی جہاں پر بھاگ کر کے بہت سارے دشمن گئے ہوئے تھے وہاں کے کیا حالات ہوئے کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ